اسلام وہ پودا ہے کاٹو تو ہرہ ہوگا اسلام وہ پودا ہے کاٹو تو ہرہ ہوگا تم جتنا تراشوگے اتنا ہی گھنہ ہوگا اسلام علیکم میں ہوں شاریخ نقشبندی آپ دیکھ رہے ہیں شیئر ایسے پیس ابھی ابھی میں نے جو شیر آپ کے سامنے پیش کیا ہے وہ اسلام سے متعلق پوری دنیا میں نفرت پھیلانے کے زمن میں میں نے پیش کیا ہے جہاں دوستو انسلام اور مسلمانوں سے نفرت کے واقعات آپ آئے دن سنتے رہتے ہیں اور خاص طور سے مغربی ممالک میں اس طرح کے واقعات سامنے آتے رہتے ہیں لیکن آج ہم جس دیش کی بات کرنے جا رہے ہیں وہ دیش کا تعلق کسی مغربی ممالک سے نہیں ہے بلکہ وہ دیش ہمارے پڑوس میں موجود چین ہے جہاں دوستو ان دنوں چین میں اسلام مخالف لہر چل پڑی ہے اور یہ لہر ایسا نہیں ہے کہ آج شروع ہوئی آج سے تقریباً تین سے ساڑھے تین سال پہلے بازابتہ چین میں موجود مساجد کو نشانہ بنانے کی کوشش شروع ہوئی انسانی حقوق کے لیے لڑائی لڑنے والی انٹرنیشنل آرگنیزیشن ہیومن رائٹس وارس یعنی HRW کا کہنا ہے کہ چین میں مسجدوں کو توڑا جا رہا ہے بند کیا جا رہا ہے یا پھر مسجدوں کے استعمال کو ہی بدل دیا جا رہا ہے HRW کا کہنا ہے کہ چین میں اسلام کی بڑھتی ہوئی مقبولیت کو دیکھتے ہوئے یہ جو اقدامات کیا جا رہے ہیں یہ انہی اقدامات کی ایک کڑی ہے کہ مساجد کو بند کر دیا جائے ویسے تو چین ایک ناستک یعنی غیر مذہب میں اقین رکھنے والی حکومت اور سریاست کا نام ہے لیکن چینی حکومت اپنے آپ میں اپنے پاس مذہبی آزادی کی بھی نمائندگی کرتی ہے اور چینی حکومت کا کہنا ہے کہ ہمارے پاس مذہب پر چلنے کی پوری آزادی ہے ویسے تو چین میں دو کروڑ سے زائد مسلمان رہتے ہیں مہرین کا کہنا ہے کہ چین میں مذہب کے بڑھتے ہوئے روجان کو روکنے کے لیے چینی حکومت ان جنہوں نئی نئی کوششیں اور اقدامات کر رہی ہے چینی حکومت نہیں چاہتی کہ چین میں مذہبی کٹرواد یا مذہب سے مذہب کو پسند کرنے والے لوگوں کی تعداد میں اضافہ ہو چین میں زیادہ تر مسلمان شمالی مغربی چین میں رہتے ہیں اور قاسطور سے جن شہروں میں رہتے ہیں ان کے نام شنجیانگ گاسو کنگھائی اور ننکیسیا نامی یہ شہر ہے جہاں پر کروڑوں کی تعداد میں مسلمان رہتے ہیں اگر ہم صرف ننکیسیا کی بات کریں تو ننکیسیا اور اس کے آس پاس کے علاقوں میں دو ہزار سے زائد مساجد موجود ہے لیکن پچھلے دو سالوں کے اندر ننکیسیا میں تیرہ سو مساجد کو بند کر دیا گیا یا پھر ان نے توڑ دیا گیا یا پھر ان مساجد کے ان اہم ہالز کو جہاں پر بازابتہ نماز عدا کی جاتی تھی ان ہالز کو بند کر دیا گیا یہ ہمارا نہیں بلکہ ہومن رائٹس ووچ جو ایک انٹرنائشنل لیول پر انسانی حقوق کے لیے لڑنے والی ارگنیزیشن ہے اس کا کہنا ہے اچ آر ڈبلیو کی ریپورٹ کے مطابق ننکیسیا شہر میں بازابتہ نو مساجد میں سے چھ مساجد کو پوری طریقے سے ہٹا دیا گیا یعنی انہیں گرا دیا گیا تین مساجد کے جو اہم مسجد جو ہال ہوتے ہیں جہاں پر نماز عدا کی جاتی ہے اس کے استعمال کے لیے نماز کے لیے وہاں پر پابندی آئیت کر دی گئی اور اسے دوسرے کاموں کے لیے استعمال کیا جانے لگا ہے چینی مسلمانوں پر ریسرچ کرنے والی ہے انٹرنائشنل ریسرچر ہینا تھیکر کا کہنا ہے کہ چین ان دنوں چین میں بڑھتی ہوئی اسلام کی مقبولیت کو روکنے کے لیے آئے دن نئے نئے خانون پاس کروا رہی ہے خاص طور سے مساجد کے انتظامات کو وہ اپنے ہاتھ میں لینا چاہتی ہے مساجد اور مدارس کو آنے والے فنڈز پر سختی سے نظر رکھنا چاہتی ہے اور اس کے لیے بازابتہ حکمنامے بھی جاری کیے گئے مقامی حکومتوں کو مقامی ایڈمیسیشن بوڈیز کو یہ آرڈر جاری کیے گئے کہ وہ اپنے اپنے علاقوں میں موجود اسلامی امارتے خاص طور سے مساجد اور مدارس پر کڑی سے کڑی نظر رکھے آپ کو بتا دے کہ چین میں مسلمانوں کے دو اہم طفقات رہتے ہیں ایک ہوئی طفقہ ہے جو آٹھوی صدی عیشوی میں وہاں آیا تھا اور تب سے لے کے آج تک اس طفقے کے ماننے والے مسلمان وہاں موجود ہیں جبکہ دوسرا طفقہ ویگر طفقہ ہے جو شنجیانگ میں ایک بڑی تعداد میں رہتا ہے بہرحال چینی حکومت کی کہیں نہ کہیں انٹرنائشنل لیول پر جتنی انسانی حقوق کے لیے لڑنے والی تنظیمیں ہیں چینی حکومت کے ان ظالمانہ اور غیر ضروری اقدامات کی مخالفت کر رہی ہیں اور امید کی جاری ہے کہ آنے والے دنوں کے اندر ان تمام مسائل کو انٹرنائشنل پلیٹ فارمز پر اٹھا کر چینی حکومت پر پابندی آیت کی جائے گی یا اسے یہ احساس دلائے جائے گا کہ اس کے اپنے دیش میں بازابتہ ایک کمیونیٹی کو اور ایک دھرم کے ماننے والے لوگوں کو جس طریقے سے نشانہ بنایا جا رہا ہے ان کی مذہبی امارتوں کو جس طریقے سے توڑا جا رہا ہے یا بند کیا جا رہا ہے یہ سلسلے کو رکنا چاہیے اب آنے والی دنوں میں دیکھنا ہوگا کہ اگر اسلامی ممالک بھی چین کی غیر ضروری فیصلوں کے خلاف آواز اٹھاتی ہے تو کہیں نہ کہیں چین اس معاملے کا نوٹی ضرور لے گا اس لیے کہ چین کا ایک بڑا بزنس مسلم ممالک کے ساتھ دکھائی دیتا ہے اربو ڈالر کی بازابتہ مسلم ممالک میں کمائی چینی پروڈکٹ کے ذریعے ہی چین کی حکومتوں کی ہوتی ہے اگر انٹرنیشنل لیول پر یہ دباؤ بنایا جائے کہ چین میں موجود مسلمانوں کو مذہبی آزادی پر عمل پیرا ہونے کی اجازت دی جائے تو چینی حکومت کو مجبور ہونا پڑے گا کہ وہ اپنے دیش میں اپنے ملک میں مسلمانوں کی مذہبی آزادی پر روک لگانا بند کرے یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا کہ چینی حکومت پر کس طریقے سے انٹرنیشنل لیول پر مسلم کنٹریز مسلم دیش دباؤ بنا پاتے ہیں اور وہ اس میں کتنا کامیاب ہو پاتے ہیں تو یہ تھا ایک انٹرنیشنل اپ ڈیٹ مسلمانوں سے متعلق جو ہم نے آپ تک پہنچانی کی کوشش کی ہے آئندہ پھر ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی آپ سے درکاست ہے کہ ہمارے چینل کو شیئر کرے سبسکرائب کرے تاکہ ایک بے باگ بے خوف اور نیڈر پترکاری تاہم کرتے رہے ہمارا کام آپ تک قبر پہنچانا ہے فیصلے دینا ہمارا کام نہیں ہوتا شکریہ